اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے فٹنس اس میں کافی کام کیا ہوا ہے یہ بتائیے مختصراً مطلب کہ عام بندہ شہری ہے اس کو کیا کرنے جائے ڈائٹ کے حوالے سے فٹنس کے حوالے سے میرے سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہو اپنی چائے سے آہستہ آہستہ دودھ اور چینی کو ہٹاؤ دودھ اور چینی جب آپ لوگ ہٹاؤ کہ بہت مین چیزیں آپ اپنی ڈائٹ سے فضول کی کیلوریز ہیں کیونکہ ہم ہر وقت چائے پیتے ہیں اور بلیک ٹی کا بہت زیادہ فائدہ ہے لیکن جب ہم اس میں دودھ اور چینی ڈال دیتے ہیں اس کے سارے کے سارے فائدے اور نیوٹرنز جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں سیکنڈ میری ٹپی ہے کہ اپنے کھانے میں آہستہ آہستہ جو ہے سالٹ کم کرو مسالہ زیادہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ مسالہ اندر سے میٹابولیزم کو تیز کرتا ہے تو فیٹ جلدی جلدی پکلتا ہے لیکن سالٹ جو ہے اس کو کم کرو اس کی وجہ سے ویٹ بہت زیادہ گین ہوتا ہے تھرڈ میں یہ بولوں گی اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو جوسز ملتے ہیں ڈبوں میں جو کول ڈرنکس ملتی ہیں ان سب چیزوں کو ہتم کرو اگر ڈینر میں روٹی اور چاول کھانے ہیں تو اپنے تین چار گھنٹے پہلے ڈینر کرو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے ڈینر کر کے فوراں سو نہ جاؤ یہ چیز بہت خطرناک ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے مورننگ میں آپ کا سب سے ہیوی ڈیوٹی جو میل ہے وہ مورننگ ہونا چاہیے سب سے پرفیکٹ چیز یہ کہ آپ لوگ دلیا کھاؤ لیکن اگین چینی میں مت بناو چینی کو آپ لوگ ریپریس کر سکتے ہو ہنی کے ساتھ زیادہ زیادہ گرین ٹی پی ہو بلیک ٹی بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے آپ لوگوں کے لیے ایک اور چیز جو کہ یہاں پر ہمارے کلچر میں بہت زیادہ کومن ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جب ڈرائی فروٹس کھانا شروع کرتے ہیں تو ہم پاگلوں کی طرح ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں ہم پورے پورے بیگ رکھ کر ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں یہ بات یاد رکھو کہ مٹھی بر ڈرائی فروٹ میں تین روٹیوں کی طاقت ہے جب آپ مٹھی بر ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تین روٹیاں کھا رہے ہو سالٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ووٹر ریٹین کرتی ہے آپ کا موں چبی چبی لگنے لگ جاتا ہے ابھی میرے موں میں بہت زیادہ چبی نیس آئی ہو اسی وجہ سے کہ میری امی بہت زیادہ سالٹ دالتی ہے بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے انزائیٹی ہوتی ہے سالٹ کے بہت زیادہ اور بھی صرف ویڈ گین کو لے کر نہیں اور بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں جیسے بلڈ پریشر اور اور یہ ساری چیزیں ہیں تینکیو بہت شکریہ